حمل کے پہلے تین مہینوں میں الٹی یا مطلی کا ہونا ایک نارمل چیز ہے بلکہ آپ نے بہت زیادہ ڈرامو اور فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ہیروین کے پریگنٹ ہونے کا پتہ ہی اس طرح چلتا ہے کہ اسے الٹی ہو رہی ہوتی ہے یا اسے مطلی محسوس ہوتی ہے آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حمل میں الٹی یا مطلی کا ہونا نارمل کب ہے اور کب اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اپنا چیک اپ کروانا ہے یہ ہوتا کیوں ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پریگنٹ عورت کو مطلی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے جب حمل کے پہلے تین مہینے چل رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات پہلے چھ مہینوں میں بھی الٹی یا مطلی کا ہونا جاری رہ سکتا ہے جب بھی حمل ٹھہرتا ہے تو حمل سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کو بیٹا ایج سی جی کہا جاتا ہے جب اس کی خون میں مقدار بڑھ جاتی ہے تو یہ عورت کے لیے مطلی کا باعث بنتا ہے جسے ہم نوزیا کہتے ہیں اور اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو ساتھ میں الٹی بھی آ جاتی ہے یہ ایک نارمل چیز ہے اور اس کے لیے عمومی طور پہ بہت زیادہ عدویات کا استعمال نہیں کیا جاتا خواتین کی سپیسیفک خوراک کے لیے پسند یا ناپسند بدل جاتی ہے جس میں ہم انہیں اس کے بارے میں اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں جو چیز پسند آ رہی ہے وہ اس کی مناسب مقدار لے سکتی ہیں اور جو چیز ناپسند ہے یا جس چیز سے انہیں الٹی یا مطلی زیادہ ہو جاتی ہے اس کو وہ چھوڑ دیں یا اسے اوائیڈ کر لیں ان پہلے تین یا چار مہینوں کے لیے اس کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن کے استعمال کرنے سے الٹی یا مطلی کو کم کیا جا سکتا ہے یہ دیکھا گیا ہے اور اس پہ سٹڈی اور ریسرچ بھی کی گئی ہے کہ ادرک کا استعمال ادرک والی چائے کا استعمال یا کھانے میں ادرک کا زیادہ سا استعمال اس کو کم کر دیتا ہے الٹی اور مطلی کی فیلنگ کو اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پہ یہ بھی کوٹ کیا گیا ہے کہ لیمو یا پودینہ ان کی چائے بھی الٹی یا مطلی کے ہونے کو کم کر دیتی ہے ایس ای ڈاکٹر یہاں پہ میں آپ کو جو ٹپ دوں گی وہ یہ ہے کہ جب آپ کا پیٹ بہت زیادہ دیر کے لیے خالی رہتا ہے جیسے پوری رات اگر آپ نے کچھ نہیں لیا تو صبح کے وقت میدے میں تضابیت بڑھ جائے گی اس صورتحال میں آپ نے صبح اٹھ کے فوری طور پہ کوئی بھی لیکوڈ چیز نہیں لینی یعنی دودھ لے لینا جوس لے لینا یا پانی لے لینا یہ الٹی یا مطلی کے ہونے کو بڑھا دیتا ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ خالی پیٹ کوئی بسکٹ لے لیں یا کوئی کیک رس لے لیں جس سے وہ میدے کی تضابیت کچھ کم ہو جائے اور اس کے بعد آپ اپنا کھانا لے لیں ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی مقدار میں یعنی کم مقدار میں کھانا لیں اور بار بار کھانے والی چیزیں استعمال کریں تاکہ میدہ خالی نہ ہو اور میدے کی تضابیت بڑھ کے الٹی کا باعث نہ بن سکے دیکھا جاتا ہے کہ پریگنٹ عورتوں کو بعض اوقات کھانے کی سمیل سے اور کچھ سپیسیفک چیزوں سے جیسے گوشت ہو گیا یا دودھ ہو گیا اس سے بھی متلی زیادہ ہوتی ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر ایسا کچھ بھی محسوس ہو رہا ہے تو اس کو آپ نہ لیں اگر آپ یہ فیل کر رہی ہیں کہ ان ہوم ریمیڈیز سے یا ہوم ٹپ سے بھی آپ کی الٹی یا متلی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ایسی صورتحال میں آپ کو دوائی کی ضرورت پڑے گی جس کے لیے آپ نے اپنی گائنیکولوجس سے ریفر جانا ہے اور ان سے دوائی لکھوا لینی ہے بعض اوقات الٹی یا متلی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ خاتون خوراک بلکل لے ہی نہیں سکری ہوتی اور اس کا وزن گھٹ رہا ہوتا ہے ایسی صورتحال میں بعض اوقات ہسپتال میں داخلے کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے اور وہاں پہ علاج کروانا ضروری ہوتا ہے امید ہے کہ یہ ساری انفارمیشنز آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی تینک یو